لیکن جنت کتنی بڑی چیز ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ابو حضی اللہ تو نوایت کرتے ہیں جبریل علیہ السلام کے تاثرات جنت کے بارے میں سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ اے جبریل جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ جو میں نے جنت بنائی ہے اور جنت کے اندر جنتیوں کے لئے کیا کیا نعمتیں میں نے تیار کی جاؤ دیکھ کر کے آؤ اس حدیث کی طرح ہم نے شروم بھی اشارہ کیا تھا ناظرین کرام جا ہم نے یہ بتایا تھا کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو پیدا کرے گا نہیں جنت پیدا کی جا چکی ہے جنت موجود ہے اس وقت دیکھیں یہاں پر آپ سن رہے ہیں حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کر دیا جہنم کو پیدا کر دیا تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ اور جنت میں جو نعمتیں میں نے تیار کر رکھی اس کو دیکھ کر کے آؤ تو چنانچہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے قالا فجاہا وَنَذَرَا إِلَيْهَا وَإِلَى مَا عَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جنت کو دیکھیں گے اور جنت میں اللہ نے جنتیوں کے لئے جو نعمت تیار کر رکھی ہے اس کو دیکھیں گے قالا فرجاہا الیہ سبحانہ وتعالی دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف واپس آئیں گے قالا فَوَعِزَّتِكَا لَا يَسْمَو بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھ کر کے آکے اللہ تعالی سے اپنا تاثر دیں گے اور اس پر جوہر تفسرہ کریں کیا کہیں گے اے اللہ تو نے جو جنت تیار کی ہے سبحان اللہ اتنی عظیم جنت اتنی خوبصورہ جنت اتنی نعمت والی جنت اے اللہ میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں تیرا کوئی بھی بندہ جو اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور جائے گا اتنی خوبصورہ جنت کے لئے تھوڑی اسے محنت کو نہیں کرے گا اتنی عظیم تو نے جنت بنائی ہے میں سمجھتا ہوں سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے سب لوگ جنت کے کام کریں گے اور سب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی نے یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَآمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِحِ جیبا صلی اللہ علیہ السلام کے اس قول کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا اور جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دے گی جنت میں جانے کے لئے آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گے محنتیں کرنی پڑیں گی مشقتیں اٹھانی پڑیں گے آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں آپ کو توحید پر قائم رہنا ہے آپ کو شرکے قریب نہیں جانا ہے آپ کو بہت سارے مالی جسمانی روحانی عذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو اللہ تعالی نے جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا بگر تکلیف اٹھائے یہاں آرام کریں گے تو کل تکلیف میں ہو جائیں گے اگر کل تکلیف چاہیے تو آج آرام کیجئے اور کل آرام چاہیے تو آج تکلیف اٹھائیے آج تکلیف اٹھائیں گے تب کل آپ کو آرام ملے گا تو جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا اور اس کے بعد پھر جبری صلی اللہ علیہ سے ارشاد فرمائے اللہ تعالی نے ارجی علیہ جاؤ جنت کو فر سے دیکھ کر کے آؤ جبری صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا جائے گا تو جبری صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے پھر گئے دیکھے فائدہ ہی حفت بالمکارے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کو بالکل تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے سبحان اللہ بغیر قربانی دیئے بغیر تکلیف اٹھائے پانچ اخت کی نمازیں پڑھنا آسان کام ہے آج کے اس پرفتن دور میں توحید پر قائم رہنا اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت پر قائم رہنا آسان کام ہے کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں اور کتنی مشقتیں آتی ہیں کتنی پریشانی آتی ہیں کیا کیا چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کیا لوگوں سے سننا پڑتا ہے آدمی صبر کرتا ہے تب وہ جنت ملے گی تو دیکھیں گے جبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو تکلیف سے دھیر دیا گیا ہے واپس آئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا وَعِزَّتِكَا لَقَدْ خِفْتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا اے اللہ تُو نے جنت تو بہت خوبصورت بنائی اور جنت کو بہت نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے بھر دیا ہے لیکن جو تُو نے جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا تو مجھے تو ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی جاہی نہیں پائے گا اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی جنت میں جانے کے لئے اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس میں کوئی جاہی نہیں پائے اتنی تکلیف سے تُو نے اس کو گھیر دیا ہے اس حدیث کو عام ترمیزی رحمہ اللہ نے دو ہزار پانچ سو ساٹھ میں ذکر فرمایا ہے یہ جبری صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسرہ ہے اور جبری صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات ہیں کہ جب جنت تکلیفوں سے نہیں گھیری گئی تھی تو جبری صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگ رہا تھا کہ سارے لوگ جنت میں جلے آئیں گے اور جب جنت کو تکلیف سے گھیر دیا گیا تو جبری صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب کوئی جنت میں جاہی نہیں جائے گا چونکہ اتنی تکلیفیں گھیر دی گئی ہیں نظرین کرام اسی طریقے سے ہم ایک